السلام علیکم پاکستان زندہ باد آپ سب کی دعاوں کا آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ اور بالخصوص ٹیم سریام کے جاوازوں کا شکریہ مجھے جاوازوں کے حوالے سے بھی معلوم ہوا کہ آپ لوگ اظہار یکجہتی کے طور پر مختلف پریس کلپز کے باہر اکٹا ہونا چاہ رہے ہیں تو میری آپ سب سے ادرخواست ہے کہ اس کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جب ہم پولیس کی کرپشن بھی بے نقاب کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پولیس کے ادارے کا بھی وقار مجروح نہیں ہونا چاہیے بطور انسٹیوشن وہ ہمارے لیے قابل احترام رہنا چاہیے کیونکہ یہی وہ ادارہ ہے جس نے ہمارے بچوں کی حفاظت کرنی ہے جس نے ہماری آئندہ نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے تو انٹیلیجنس بیورو تو بہت محاذوں پر اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہے میں ذاتی دور پر بہت شاندار افسران کو جانتا ہوں جو آئی بی میں گمنام رہتے ہوئے یہ وہ انسنگ ہیروز ہیں جو اپنی نیک نامی بھی نہیں چاہتے ہیں اور بہت اچھا اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں تو جس شخص نے کرپشن کی جن لوگوں نے اس کرپشن کے دفاع میں ہم پر یہ ظلم ڈھایا ان کے خلاف کارروائی ہوئی جو کہ بہت خوش آئند ہے اور ان کے خلاف وزید کارروائی بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ادارے کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو کے وقار کے حوالے سے کوئی دوسری رائے ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی اور ادارے کے حوالے سے انٹسٹروشن کے وقار کو ہم نے بحال کرنا ہے جہاں جہاں خامی ہیں ہم نے ان کی نشان دہی کرنی ہے اور ان کی نشان دہی کے دوران اگر اس کی کوئی قیمت نہیں ہمیں ادا کرنا پڑتی ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کے لئے تیار ہیں سو اگین سب افسران برے نہیں ہیں سب اہلکار برے نہیں ہیں میں نے جس طرح کیا ذاتی دور پر میں بڑے شاندار افسران کو جانتا ہوں سو انٹیلیجنس بیورو کے ان تمام اہلکاروں کو سلام ان افسران کو سلام جو اپنی ختمات پیش کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے برا کیا وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے سو ہمیں ادارے کے اگینسٹ میرا خیال ہے کسی بھی طرح کے کسی بھی احتجاج سے یا اکھٹ سے گریز کرنا چاہیے اس واقعے کے والے سے الحمدللہ تمام لوگوں نے اس کی مسمت کی پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرورت جیار کا بہت احسان ہے اور اس پر میں تمام پاکستانیوں کا شکر گزار بھی ہوں